اور اس کے بعد میں سارے سٹرونز کو میں اس میں میں آپشن یہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خود انمیوٹ کر کے مجھ سے کوشن پوچھ سکتے ہیں یہ میں نہیں یہ آپشن اس کے اندر رکھ ہوا ہے ہمارے سامن ہے بھی اچھلی اب ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں بقیادہ سٹارٹ کر دوں اس میں میں سکرین شیئر کر دوں سارے سٹرونز کو سکرین شیئر ہو رہی ہے کوئی ایک بتا دے بس اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ ہم پروجیکٹ سیمن یعنی ہے جو ہم اس بک کی اگزامپلز کر رہے تھے اس میں ہم جو پریویس اگزامپل کر چکے تھے آج کچھ میں نے آپ کو یہ لاسٹ ٹیم اگزامپل سمجھائی تھی یہ والی اگزامپل سیلف ریلیشنشپ والی آج ہم کرنے جائیں گے ایک اگزامپل آپ کو میں یہاں پہ اپنی ویڈیو بھی میں سارے سٹرونز کو نظر آ رہا ہوں یہ میں دکھانے کے لئے کہ ادھری بیٹھا ہوں میں آج پروجیکٹ سیون سٹارٹ کرتے ہیں پروجیکٹ سیون میں ہمارے پاس ہے جی کہ اس میں میں پہلے سٹیٹمنٹ پڑھ کر دی رہا ہوں پھر جلدی سے ہم یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے باقی جو اس سے پہلے اگزامپلز گزری ہیں اس میں ہمارے پاس صرف انٹیٹی ہوتی تھی اور انٹیٹی کے بعد ہمارے پاس ہوا کرتی تھی انٹیٹی کے لئے ہمارے پاس ہوتی تھی اس میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو انٹیٹیز میں ہیں اور ساتھ جو درمیان میں ریلیشنشپ آیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک انٹیٹی جس ہم ایسوسیائیٹیو انٹیٹی کہتے ہیں یا میں لکھ نہیں سکتا یہ آپشنوں نے جو گڑھ بڑھ کی ہوئی ہے کہ اس میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ یہ انٹیٹی ہمارے پاس جو بنتی ہے یہ اسوسیائیٹیو انٹیٹی کہلاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جی اسوسیائیٹیو انٹیٹی یہ انٹیٹی کیا ہوتی ہے اسوسیائیٹیو انٹیٹی اسے کہتے ہیں جو ہوتی تو ریلیشنشپ کے درمیان لکھ جاتی ہے یعنی وہ ورب ہوتا ہے ریلیشنشپ یا بریکٹ میں میں کہتا ہوں ورب جو کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا دیو ہوتی ہے ایٹریبیوٹ آف ریلیشنشپ یہ اس کی ایٹریبیوٹ ہوتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے تو میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایٹریبیوٹ آف ریلیشنشپ کیا ہے اب اس میں پہلے آئے جی کہ یہ ایٹریبیوٹ آف ریلیشنشپ کیا ہے پہلے آئے جیسے میں پہلے آئے ایٹریبیوٹ آف سو چاہیں گے کوئی ایٹری پہلے آئی آ کے پی بے سکتا ہے ان لوگوں کو پہلے آئے بخواہ روگوں کو پہلے آہیں گا تو کوئی سٹورنٹ ایسا میں کسی اے کو انمیوٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے دانیال احمد کو انمیوٹ کیا یہ مجھے رسپانڈ کر دیں دانیال ہلو دانیال سر میں ابھی آیا ہوں اچھا چلیں آپ ابھی آیا جی سر ابھی 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 تشریف لائیں آپ بلکل قریب قریبی جی سر خوش کیا گیا لیڈ کیوں آتے ہیں آپ سر بس پو اس میں لائٹ نہیں تھی ابھی آئیے تو اب آگی ہے نا لائٹ بس ٹھیک جی سر اب آگ یس سر یہ لائٹ گئے رلیشنشپ ہیں مو بیلک صاحب میں ڈر وائی فائی لگے ہوتا اب آپ بہر بہت ہو رہے ہوں گے گھر میں ہو کوئی بہر ہو گھر میں کیا گھر میں آپ کو پاس اتنا کچھ بور نہیں ہوتے بس ٹھیک اچھی بات دعا کریں کہ آن لائن کلاس آپ کی ہمیشہ جاری رہے خود ہی کہہ رہا ہے بور نہیں ہوتا بور ہوتے ہیں ضرور ہوتے ہیں ریکارڈن چل رہی ہے ہماری پہلی لائن میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں کتنے سنونز کو میں نے میوٹ علاو کیا ہے ایک ایک دو بس ایسے ہوں جو بول سکتے ہیں بار تو یہاں پہ جو پہلی لائن ہے اس میں ورب ہے وہ ورک ہے ٹھیک ہے یہ سب کو پتا چاہ رہا ورب جو کام ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ ورک ہے اور ورک اس کے درمیان آیا ہے ایک کیمسٹ کے درمیان آیا ہے اور ایک پروجیٹ کے درمیان آیا ہے تو آپ نے فوری طور پر تو یہ کام کرنا ہے کہ کیمسٹ کو ایک انٹیٹی بنا دینی ہے اور ساتھ میں ایک پروجیٹ کو دوسری انٹیٹی بنا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں آپ نے بشک ورک لکھ دیں اب یہ آگے پڑھتے ہیں تو مزید پتا چل جائے گا کیمسٹ آلسو می یوز سیٹن کائنڈ آف ایکوپمنٹ آن ایچ پروجیٹ اب یہ ہماری انفرمیشن میں اضافہ کر رہا ہے اس کا اب یعنی یہ جو ایکوپمنٹ ہے اس کا پروجیٹ سے تعلق ہے کہ ایک کیمسٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے ایکوپمنٹ پروجیٹ کے اوپر یہ جو لائن ہے یہ ایڈیشنل لائن ہے اس کامبو نہیں بنا سکتے انٹیٹی نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے یہ لائن دراصل میں کیمسٹ اور پروجیٹ کے درمیان ہی ہے ساتھ بات ہوئی ہے ایک ایک اوپمنٹ کی اچھا اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اٹریبیوٹس آف کیمسٹ انکلوڈ تو یہاں پہ سی دی سی دی اٹریبیوٹس لکھتے ہیں ایمپلائی آئی ڈی نیم فون نمبر یہ تین لکھتی ہیں اس میں جو یونیک ہے وہ کون سی ایمپلائی آئی ڈی وہ آپ اپنی طرف سے خود پرائمری کی یا ایڈنٹی فائر بنا دیں یہاں تک کلیر ہے کسی کو مسئلہ ہے تو نہیں یہ سر کلیر ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے اٹریبیوٹس آف پروجیٹ انکلوڈ تو یہ تین اٹریبیوٹس تین یہ پروجیٹ کی ایک پروجیٹ آئی ڈی دی بھی ہے اور سٹارٹ ڈی دی بھی ہے ایک سیکنڈ ایک سٹوڈنٹ آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی دھر کسے کو بندہ آیا تھا جس کو ایڈ کر دیں گروپ میں میں نے کہا آپ کو یہ کر نہیں کیا ضرور تھی ہم موبائل پہ ہی بتا دیتے چلے آگے چلتے جائیں اٹریبیوٹس آف پروجیٹ انکلوڈ پروجیٹ آئی ڈی اور سٹارٹ ڈی تو یہ یہاں پر پروجیٹ کے ساتھ ایک پروجیٹ آئی ڈی بھی دی بھی ہے اور ساتھ اس کی پروجیٹ ڈیڈ بھی دی بھی ہے یہ اوپر اور ایک یہاں پرنی چلکی ہوئے اب آتے ہیں اس سے آگے مزید تو لکھا ہوا ہے اٹریبیوٹس آف ایکوپمنٹ انکلوڈ سیریل نمبر ایکوپمنٹ کی دو اٹریبیوٹس ہیں سیریل نمبر کاؤسٹ ابھی ہمیں ایکوپمنٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ایکوپمنٹ کا کرنا کیا ہے ایکوپمنٹ کے اٹریبیوٹس ہم نے بنا دی لیکن ابھی ہم نے یہاں نہیں لکھا اس کو ابھی ہم نے باقی کیمسٹ اور پروجیٹ کے ساتھ اسوسیئیٹ نہیں کیا میں اس کی بہتر ہے پیکچر بنا لوں تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا اب میں سکرین دوسری شیئر کرتوں آپ کے ساتھ کوسٹون سے چیڑ بھیجی ہے کہ آرام ہے آپ سے بھائی اسلام علیکم سر جی پہتہ نہیں کیا میسج کر رہے ہیں یار یہ عجیبی لڑکیں ہیں میں آتا ہوں جی پینڈ کے پر آچھا اب پینڈ میں بتانا یہ ہے کہ یہ پینڈ سب کو شیئر ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے اس میں بتانا کیا تھا اس میں جو ایکوپمنٹ ہے نا یہ والا ایسا اس کے بارے میں ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کا کرنا کیا ہے ابھی صرف یہ بتایا کہ ایکوپمنٹ کا سیریل نمبر اور کاؤس دو اٹریبیوٹس ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھتی اب آگے چلتے ہیں کیونکہ میں نے کہا کچھ ٹائگرام جیسی ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ پڑھنے پر ہی کلیر ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جنگا ہمیں دو دفعہ تین دفعہ پڑھنا پڑھتا ہے پھر وہ ہمیں آہستہ آہستہ ہم دیٹیلز کلیر ہونے شروع ہوتی ہیں دو بھی ہم جو ہے نا وہ صرف پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں اس میں لکھا ہوا جی کہ the organization wishes to record assign date the date when an equipment item was assigned to a particular chemist working on a specific project اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ date کی بات ہو رہی ہے جس date کو ایک equipment جو ہے وہ کسی person کو assign ہوا تھا کسی project کے لیے یعنی یہاں بات ہوئی ہے اس کی کہ chemist کو assign ہوا اس project کے لیے assign ہوا اور یہ equipment تھا ٹھیک ہے اس طرح کی بات اس نے بتائی a chemist must be assigned to at least one project اب یہاں تو chemist اور project کے درمیان بات ہوئی ہے chemist must be assigned to at least one یا بات ہوتی ہے نا at least one تو اس میں آتا ہے جی one اور many تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھا جی کہ chemist سے آپ جا رہے ہیں project کی طرف تو یہاں پہ آنا چاہیے اس طرح آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کی انگلیش میں تھوڑا سی وہ گماہ پھراک لکھی ہوئی ہے اب سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ a laboratory has several chemists who work on one or more projects یہاں پہ ہمارے پاس ایک انٹیٹی آگئی chemist اور دوسری آگئی project درمیان میں جو work بایا وہ ہے جی work chemists یہاں جمع استعمال ہوئی ہے chemists also may use certain kind of equipment on each project یعنی اس طرح کی بات ہوئی ہے اس لائن میں کہ chemist جو ہے نا وہ کوئی خاص قسم کا equipment استعمال کر سکتے ہیں کسی project کی اوپر مثال طور پر ایک chemist ہے اس نے کوئی تجربہ کرنا ہے جس طرح کرونا وائرس کے لئے مختلف قسم کی تجربہات ہو رہے ہیں تو اسے کوئی خاص قسم کا ventilator یا کوئی چیز چاہیے تو وہ استعمال کر سکتا ہے اپنے project کی اوپر تو اگر مثال تو ہم یہ کہتے ہیں یہ chemist ہے اور یہ جو project ہے اس کا یہ کرونا والا ہے ٹھیک ہے COVID-19 والا کوئی اس کا project چال رہا ہے جس پیس نے کوئی research کرنی ہے یہ project ہے تو اس کے لئے اسے کس طرح ایکوپنٹ چاہیے ہو سکتا ہے کوئی ventilator وغیرہ چاہیے ہو سکتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے certain kind of equipment تو may use جب may کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو design کرتا تو میں اسے کس طرح design کرتا میں اس کو ایسے design نہ کرتا جیسے انہوں نے design کی ہوئی ہے میں chemist کا relationship جو ہے وہ equipment کے ساتھ بناتا اور equipment کا project کے ساتھ بناتا directly اس طرح نہ بناتا یعنی میں اس diagram کو اس طرح design کرتا میں آپ کو یہ copy کر کے دکھاتا ہوں کہ میں اس کو اگر بناتا تو اس طرح بنا رہا ہوتا میں آپ کے سامنے یہ سکرین stop کر کے word والی سکرین شیئر کر دیتا ہوں یہ نظر آلیے سب کو یہ سر آچھا اب اس میں میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ میں اگر اس کو design کرتا تو میں اسے اس طرح design کرتا کہ اس کی statement کے مطابق بالکل exactly جیسے اس نے design کیا میرا اس طرح کا design نہ ہوتا میرا اس طرح کا design ہوتا جیسے insert picture میں جاتا ہوں میں اور shapes میں جو entities بناتا ہوں یہ تین ہوتی ایک ہوتی جی chemist اور اس کو میں کہہ دیتا اس طرح ایک ہو جاتی chemist اور اس کے بعد دوسری ہو جاتی دوسری دوسری ہو جاتی project ٹھیک ہے اور درمیان میں جو ان کے relationship آتا وہ یہ آتا جیسے اب یہاں پہ اس نے لکھا ہو ہا میں یہاں پہ یہاں پہ لکھتا insert shapes میں جا کرتا ہوں diamond یہ diamond تو میں یہاں پہ اس کو work چھوٹا لکھا جا رہا تو میں اس کو سے زیادہ بڑا کرتا ہوں تو ایسے آپ کو نظر آئے گا نظر آگے سب کو یہ نظر آرہا ڈائمن سب کو آچھا اب اس کے بعد ہے کہ یہاں تو اس نے statement لکھئی ہے اس میں پہلی بات ہوگی کہ chemist also may use certain kind of equipment on each project تو میں یہاں پہ اس line کے مطابق میں ایک الگ shape draw کرتا اور اس کو میں نام دیتا equipment کا اس کو میں کہہ دیتا equipment ٹھیک ہے اس کو میں کہہ دیتا equipment اور اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ chemist also may use certain kinds of equipment on each project تو میں یہاں پہ ایک اس طرح کا اور بناتا ہے جسے میں کہتا جی یہ اور اس ڈائیگرام کا رلیشنشپ میں بنا دیتا insert shapes length میں بنا دیتا فورمت شیط میں اس کی بت بڑھا دیتا اور یہ بنا دیتا میں اس کے ساتھ ایک یہاں پہ اور یہ اس کے ساتھ تو اس طرح میں chemist کا اس کے ساتھ بنا دیتا اور اس طرح باقی insert shape میں جا کے diagram ایک اس کے ساتھ بنا لیتا form shapes میں اور اس طرح پھر دوبارہ ایک اور بنا کے اس طرح میں بنا دیتا یہاں تک سب کو clear ہے نظر آرہ سب کو اس میں لگ ہو جی کہ chemist also may use تو may کا مطلب یہ کہ one اور many تو chemist may use تو میں یہاں پہ جو type لکھتا وہ میں اس طرح لکھتا کہ میں use کے وجہ سے لگاتا زیرو اور منی وری بار یہاں پہ ایک زیرو اگر مجھے pencil allow ہوتی تو میں کوش کرتا کہ pencil میں use کر لو یہاں پہ write اپ مجھے pencil allow نہیں نہیں ہے چل کوئی اور دوسری ہے shapes میں اگر مجھے اس طرح کی shape نظر آجائے جیسی ہم یہاں پہ zero اور many آنے کے لیے ایک یہ آجاتی formant shapes میں جا کے اور ایک آجاتی insert shapes اب یہ clear جو میں نے بات کہ یہ نظر آرہی ہے سب کو یہ جو میں نے بھی ڈیاغرام ڈرائک یہ یہاں والے سر آواز سلو آرہی ہے میں خود ابھی بولا نہیں اب میں بولا اب آواز ساف آرہی ہے نا اب تو آواز ساف میں خود ہنچا بولا شروع کیا پہلے میں آجت بات کر رہا تھا یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ کیمسٹ آلسو می یوز سرٹن کانڈ آف ایکوپمنٹ آن ایج پروجیکٹ یہاں پہ ورک آن ایکوپمنٹ اور پھر اس کا کیمسٹ یوز ایکوپمنٹ آن پروجیکٹ اس کا دیکھتے ہیں کہ ایکوپمنٹ کا پروجیکٹ کے ساتھ کیا ریلیشنشیپ بنتا ہے یہاں جو میں اپنی طرف سے جو مجھے سمجھا یہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ اٹریبیوٹس نہیں یہ آپ خود درا کر دیں اٹریبیوٹس آف کیمسٹ وہ تین ہیں وہ یہاں خود ہی درا کر دیں اس کے بعد یہ اٹریبیوٹس آف اٹریبیوٹس آف پروجیکٹ یہ بھی دو بنتی ہیں پروجیکٹ آئیڈی سٹارٹ دیٹ پروجیکٹ کے ساتھ اس میں سے کسی ایک کو آپ سیریل نمبر کو پرائیمری کی بنا دیں گے کیونکہ یونیک سیریل نمبر ہی ہوگا اچھا اس کے بعد آتے ہیں مزید آگے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ کمپنی چاہتی ہے کہ وہ آسائن ڈیٹ بھی یاد رکھے یاد ریکار کرے جب کوئی ایک وپمنٹ جو ہے وہ کسی کیمسٹ کو آسائن ہوا تھا مثال تو پر کیمسٹ نے جو وہ بات کی تھی میں نے کی بنٹی چھوڑھ بنائیں گے لیکن اس کا ریلیشنشپ کیمسٹ کے ساتھ نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اس کا اس کو یہاں سے ختم کریں گے اس طرح ختم کر کے اس کا ریلیشنشپ اس کے ساتھ بنائیں گے یہاں اس کے ساتھ جیسے کہ اس شیپ میں بنا ہوا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو جس طرح ہم ڈیزن کرنا چاہتے ہیں اگر ویسے بنائیں تو پھر ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس اس آسائن ڈیٹ کو کس کٹیگری میں رکھیں کس انٹیٹی کے ساتھ اس کو اسوسیئٹ کریں تو ہم کیا کریں گے اس سے اس آسائن ڈیٹ کو ایٹریبیوٹ بنائیں گے کس کی اس کی تو اب یہ ذرا تھوڑی سی چینج ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک اور چینج ہو جائے گی یہ جو ورک آم کی ریلیشنشپ ہے اس کو چینج کر کے ہم ایسے کر دیں گے ایسے اس طرح اور اس میں ہم لکھیں گے راب ٹیکسٹ ان فرنٹ بیہائن ٹیکسٹ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ ساتھ ایک ہیں ٹیکسٹ ان ٹہسٹھ آپ کوーい ان فرم ہے ٹیکسٹ النٹ اکٹ سے انٹرہ آپ ڈیٹ ٹیکسٹ ہیں ٹیکسٹ ہیں اللہ ہیں ٹیسٹ ہیو ٹیکسٹ ہیں ٹھیکسٹ ہیں ٹیکسٹ ہیں یہ ڈائیگرام ہم یہاں سے کٹ کرتے ہیں اس کو ہم یہاں لے کے آتے ہیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور اس میں ہم وہ پیسٹ کرنے کوش کرتے ہیں اب یہ ہماری کیا بن جگہ یہ نظر آری سب کو اب یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اسائن ڈیٹ ہمیں ڈالنی پڑے گی اس جگہ پہ اسائن ڈیٹ ہمیں پروپرٹی بنانی پڑے گی اس ریلیشنشپ کی کہ کیمسٹ ورک آن پروجیکٹ تو جب ورک آن پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے تو اس پروجیکٹ کے لیے اسے ایکوپنٹ بھی ملتا ہے تو ایکوپنٹ جو ہے وہ بھی اس ریلیشنشپ کے ساتھ آئے گا اور وہ جو اسائن ڈیٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ آئے گی تو اب ہم کیا کریں گے انزرٹ میں جا کے میں آپ کی آسانی کے لیے ایک درہ کر لے تم یہ والی اور اس کو میں دکھا دیتا ہوں اسائن اسائن ڈیٹ اور اس کا اسائن ڈیٹ کا ریلیشنشپ بن جائے گا یہاں اس کے ساتھ ریلیشنشپ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا بات سمجھ آگئی اسائن ڈیٹ میں نے اس کے ساتھ کیوں بنائی ابھی تبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ اسائن ڈیٹ جو پہلے والا طریقہ ہم کر رہے تھے نا پہلے والا طریقہ اس سے پہلے جو ہمیں انٹٹیز الگ الگ بنائی تھی کیمس اور ایکوپمنٹ والی تو اس میں اسائن ڈیٹ دونوں کے ساتھ اسسلیٹ ہو رہی تھی کیمسٹ کے ساتھ بھی اور ایکوپمنٹ کے ساتھ بھی کیونکہ اسائن ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو وہ بینٹی لیٹر کیمسٹ کو دیا اس پروجیکٹ کے لیے تو اب یہ دونوں کے ساتھ آ رہی تھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو اٹریبیوٹ ہے وہ کسی ایک انٹٹی کی ساتھ آ سکتی ہے دوسری کے ساتھ ایک وقت میں نہیں آ سکتی میرے لیے یہ پوسیبل نہیں تھا کہ میں اسائن ڈیٹ کو کیمسٹ کے ساتھ بھی رکھوں اور ایکوپمنٹ کے ساتھ بھی رکھوں اس لیے میں نے کیا کیا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال آ جائے یہ میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرے والے جو میتھڈ جب ہی اس پہلے کیا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر اسائن ڈیٹ جو ہے وہ دونوں کے ساتھ لگانی پڑتی ہے اگر دونوں کے ساتھ لگائیں تو یہ بائی رول غلط ہے کہ ایک اٹریبیوٹ دونوں کے ساتھ نہیں آ سکتی ایک نام کی اٹریبیوٹ دونوں کے ساتھ نہیں آ سکتی بات سمجھا رہی ہے جب اس طرح کی ایشو آ جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس اٹریبیوٹ کو اٹھا کے ریلیشنشپ میں ڈال دیتے ہیں اور ریلیشنشپ کی شکل جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں آپ اسے آپ اس طرح بنا دیتے ہیں اور اس کے درمیان میں وہ ڈائمنڈ بھی آیا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک ریکٹینگل بھی آ دیں گی بات سمجھا گی بس یہ اسائن ڈیٹ ایسے ہو جائے گی اب اب آتے ہیں اس کی اوپر جو ہم نے وہ دیکھی تھی بزید باقی حصہ کہ جہاں تک میں پڑھ چکا ہوں اس سے آگے چلتے ہیں کمپنی یا ارگنیزیشن وشیس تو ریکارد اسائن ڈیٹ یہاں تک بھی بات ہو گئی وشیس تو ریکارد اسائن ڈیٹ دیتے ہیں وشیس تو ریکارد اسائن ڈیٹ ایٹ ایٹ ایٹم تو یہاں پہ جو ایکوپنٹ ہے اس کو جس طرح میں نے پہلے ڈرا کیا تھا کہ میں نے کیمسٹ کے ساتھ اسے بنایا تھا یہ بات آپ نے دیکھی تھے نا پہلے میں نے کیمسٹ کے ساتھ بنایا تھا ہیلو جو میں نے کیمسٹ کے ساتھ ایک وپنٹ کو اسوسیئیٹ کیا تھا اور درمیان میں میں نے ہیوز والا ریلیشنشپ بنایا تھا اس کو میں نے کینسل کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جو ہماری سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس سٹیٹمنٹ میں ہمیں کیمسٹ کے ساتھ ایک وپنٹ دیا ہوا ہے لیکن پروجیکٹ کے ساتھ ایک وپنٹ میں نہیں دیا ہوا یعنی اس بارے میں میں ورب نہیں بتایا ہوا کہ ایک وپنٹ کو پروجیکٹ کے ساتھ کس طرح ایسے کریں یا کس طرح ڈالیں لیکن سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیمسٹ جو ہے وہ پروجیکٹ پر کام بھی کرتا ہے اور ایک وپنٹ بھی استعمال کرتا ہے لیکن ہمیں اس statement میں equipment اور project کے درمیان چیز بتائی گی تو پھر ہم نے کیا کیا کہ chemist کے ساتھ اس کا relationship کاٹ دیا اور اس کو بھی ہم نے کس کے ساتھ associate یا دیا درمیان جو relationship ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈال دیا اور یہ چیز جو ہم نے پہلے یہاں بنائی تھی یہ والی کاٹ دی اب ہم دوبارہ پھر آتے ہیں اس کی اوپر دوبارہ پھر سمجھانے کے لیے کہ اس میں کیا کریں گے یہاں ہم لکھا ہوا a chemist must be assigned at least one project and one equipment item an equipment item need not be assigned and a given project need not be assigned either a chemist or an equipment جو last line ہے اس کو سمجھ نہیں کوشھ کرتے ہیں اس کی انگلیش کا مطلب کیا ہے chemist جو ہے وہ کم از کم ایک پروجیکت اسے ضرور ملے گا زیادہ زیادہ ایک سے زیادہ بھی تو یہاں سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس طرح بانگا ہے کہ یہ چیز یہ یہاں پہ ہم لے جاتے ہیں اس جگہ پہ ایسے کر دیتے ہیں اور اس کو ہم لے جاتے ہیں یہاں پہ اور اس کو کر دیتے ہیں ایسے اور چونکہ chemist کا پروجیکت ساتھ وہ جو one والی بات ہوئی ہے at least one تو ہمیں یہاں پہ کرا کرنی پڑے گی shapes میں کہ ایسے اور اسے ہمیں black نام دے گوں گا at least one equipment item تو اب میں اس کو کس طرح ڈراؤ کر رہی ہیں اس کو ڈراؤ کرنے کا ترینکار یہ ہے کہ chemist must be assigned to at least one project and at least one equipment item تو اس کو اس طرح ہم ڈراؤ کریں گے یہاں پہ exactly یہ چیز ادھر بھی آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گی اے p my 个 ڈراؤ کرنا ہے اگرٰا مشکل ہے ڈ اور یہ میں نے یہاں پہ اگزیکلی یہ ڈیاغرام یہاں پہ بھی ایڈ کر دی تو یہ اب کیمسٹ کا پروجیکٹ کے ساتھ بھی ون ٹو مہنی ہو گیا اور ایکوپمنٹ کے ساتھ بھی ون ٹو مہنی ہو گیا یہاں تک بھی کلیر ہے یہ سر اب دوسری چیز آ جاتی ہے پروجیکٹ سے کیمسٹ کی طرف اور ایکوپمنٹ سے کیمسٹ کی طرف تو اب ہم وہ ٹیبل والی بات کر لیتے ہیں کہ اگر میں ٹیبل بناوں اور میں پینٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں میرے پاس ٹائم کم رہ گیا وہ ٹائم آٹ ہونے لگا میں کوش کرتا ہوں کہ ٹائم میں جل سے جلد آپ کو شیئر کر کے بتا دوں شیئر سکرین نوڈ پیڈ اب اس میں ہمارے پاس پینسل ہے اس میں یہ ٹیبل میں بناوں اگر اور یہاں پہ یہاں میں لگ دوں جی پروجیکٹ اور یہاں پہ لگ دوں جی کیمسٹ تو اب دیکھیں کہ کیمسٹ جو ہے وہ کم از کم ایک کو آسائن ہوگا تو اس کی ایک رو ایک کے ساتھ جوڑی ہے لیکن یہ اور کو بھی آسائن ہو سکتا ہے تو یہ بات ہم نے one to many میں کر لی اب پروجیکٹ کی طرف آئیں ایک پروجیکٹ جو ہے اس میں کیمسٹ میں نا کہ at least one یہ پروجیکٹ پہ یہ کیمسٹ نام کر رہا ہے اب اس کی ایک رو آئیں اس ایک رو کی اوپر یعنی اس رو کی اوپر ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی کام کر رہا ہو ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی کام کر رہا ہو اور ایک پروجیکٹ کی پر تو کئی لوگ کام کرتے ہیں یہ انڈرسٹوٹ سی کامن سنس کی بات ہے ٹھیک ہے کہ ایک پروجیکٹ کی اوپر کئی لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اس نے یہ کہا نا کہ کیمسٹ must be assigned to at least one project تو اب پھر کوئی ایسا پروجیکٹ رہ نہیں گیا ہوگا کہ جو مطلب کہ خالی رہ جائے مطلب یہ کیونکہ جب ہر کیمسٹ لیکن اس میں ایک ایشو ہے کہ ہر کیمسٹ اور پروجیکٹ کی تعداد اگر کیمسٹ سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ کیمسٹ تو ہوگا ہے مثال کے طور پر چار کیمسٹ ہیں اور پروجیکٹ چھے ہیں تو ہر کیمسٹ سب کو assign ہوا تو چار تو ہوگا ہے پیچھے کتنے رہ گئے دو پروجیکٹ خالی رہ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی پروجیکٹ ایسا بھی ہوگا جو خالی بھی رہ جائے اور کچھ میں ایک سے زیادہ کیمسٹ بھی ہو سکتے ہیں اب بات سمجھ آئی یہ ہے بس تو یہاں پہ یہ چیز میں وہ دوبارہ سی سکریم پہ آ رہا ہوں شیئر کر کے کہ ورڈ تو اس میں جو کیمسٹ اور پروجیکٹ اور کیمسٹ کا ہوگا وہ یہ والا ریلیشن بن رہا ہوگا زیرو اور وہ بن رہا ہوگا زیرو میں ایک مٹ سٹاپ شیئرنگ شیئر سکرین اور اس میں پینٹ اور یہ ہمارے پاس جو ریلیشنشپ بنے گا وہ اس طرح کا بن جائے گا یہ ایسے اور یہ سب کو نظر آ رہی ہے یہ میں جو زیرو اور مینی والی بات کی ہے کہ پروجیکٹ سے کیمسٹ کی طرف آئیں گے تو زیرو اور مینی کیونکہ کیمسٹ اگر کم ہیں پروجیکٹ زیادہ ہیں تو ہر کیمسٹ ہر پروجیکٹ کو تو مل گیا لیکن کچھ پروجیکٹ ایسے ہوں گے جو رہ جائیں گے ہمارے پاس تقریباً ایک منٹ رہ گیا اس میں ایک وپمنٹ اور کیمسٹ کی بات کرنی ہے کہ جتنا بھی ایک وپمنٹ ہے کیمسٹ کو کم از کم ایک ایک وپمنٹ ضرور آسائن ہوگا تو اس میں بھی ایسا پاسبل ہے کہ مطلب کچھ ہمارے پاس ایک وپمنٹ ایسا ہو جو خالی رہ جائے کسی کیمسٹ کو آسائن نہ ہو کیونکہ کمپمنٹ کی تعداد کیمسٹ کی تعداد سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو ہم اب اس ڈیاغرام کو کر اور بہتر انداز سے ڈسپلے کرنا چاہیں تو ہم یوں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو نشان ہم نے یہاں لگائے ہیں یہ ہم اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں یہ جو نشان ہم نے اس جگہ پہ لگائے ہیں وہ ہم اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں تو کل میں یہ ڈیاغرام یہاں جہاں تک میں پڑھا چکا ہوں اس سے مزید آگے اسی سیمبلز کو صرف بتاؤں گا جہاں تک میں پڑھا چکا ہوں مطلب یہ میں نے آپ کو ڈیاغرام کلیر کرا دیئے لیکن جو ریلیشنشپ کو لکھنا ہے نا کیونکہ فگر کی ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے اس میں اس کو لکھنا کس جگہ پہ ہے یہ میں کل انشاءاللہ بتا ہوں میں تب تک لیے اسلام علیکم